موسیقی دیش کے اندر راہل گاندی کی ودیش میں دیئے بیان کو لے کر سکھ سمدائل اگتار راہل گاندی پر حملہ بڑھ رہے پچھلے دنوں راہل گاندی امریکہ میں تھے اور راہل گاندی نے بھارتی سکھوں کو کڑا پہننے وہ پگڑی پہننے کو لے کر بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھارت کے اندر سکھ کو پگڑی پہننے اور کڑا پہننے اور گردوارے جانے سے روکا جاتا ہے جس کے بعد راہل گاندی کی استپرتکریہ کو لے کر سکھ سمدائل لگتار آکروش ویقت کر رہا ہے درصال شکروار کو راچی میں راہل گاندی کے بیان کو لے کر جھرکٹ سکھ سنگت نے آکروش مارچ نکال کر راہل گاندی کے بیان کا وروش جتایا انہوں نے راہل گاندی کے سکھ کا اپمان کرنا بند کرو اور معافی مانگنے تک کی بات گئی وہیں پر پیم نریندر موڈی کے سنسدیے چھتر میں راہل گاندی کے خلاف سکھ سمدائی کی بھاونہ آہد کرنے کو لے کر دیش کی ایکتا کو خطرے میں ڈالنے اور آرکشن کے مدے پر گلت بیان بازی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے ایف آئی آر کو درج کروایا گیا ہے وانانسی کے سیگرہ پولیس سے تھانے نے کانگریز نیتا راہل گاندی پر مقدمے کو درج کیا ہے اور شکر وال کو بھارتی اندہ پارٹی کارے کرتا ہوں نے راہل گاندی پر دھارمک بھاونہ بھڑکانے کے آروپ میں بھارتی نیائے سنگتہ کانون کے تحت 152 دھارہ کے تحت مقدمہ درج کروایا گیا ہے بھارتی اندہ پارٹی کا یہ آروپ ہے کہ راہل نے امریکہ کے اندر سکھ سمدائی کو لے کر دھارمک بھاونہ کو ٹھیز پہنچانے والا بیان دیا جس سے سکھ سمدائی بہت زیادہ آہد ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیا ہے بھارتی نیائے سہیتہ کی دھارہ 152 دھارہ 152 کہتی ہے کہ جو بھی جان پوچھ کر موکھیک لکت شب سنکیتوں یا درستی چتر کے ساتھ الیکٹرونک پرچار ویدون سے گدی ویدیوں کو اتیجیت کرتا ہے اتیجیت کرنے کا پریاس کرتا ہے الگاو باتی گدی ویدیوں کی بھابناوں کو پروساہیت کرتا ہے بھارت کی سمبورتہ ایکتہ اور اکھٹیتہ کو خطرے میں ڈالتا ہے اگر ایسے کسی بھی کرت میں لپت ہوتا ہے تو اسے آجیون کارباس یا ساتھ ورش کا کارباس ہو سکتا ہے ویرال ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ راحل گاندی کے بیان کو لے کر سیاست کہاں تک ہوتی ہے کانگریز و بھارتی انتہ پارٹی اس کو کہاں تک لے کر جاتی ہے اور آنے والے وقت میں سکھ سمودائے کس طرح سے راحل گاندی کے بیان کو لے کر آگے بڑھتا نظر آتا ہے بیرو ریپورٹ نیوز ورلڈ انڈیا